مونگیر کی گھٹنا پر برسے تیجس وی آدھاو بولے جنرل ڈائر بننے کی علمتی کس نے دی بیہار کے مونگیر میں سنبھار کی شام مورتی وزرگن کے دوران ہوئی فائرنگ اور ایک شخص کی موت پر مچے بوال کو لے کر راج کی جنتا دل کے نیتا تیجس وی آدھاو نے نتیز خمار کی سرکار پر حملہ بولا ہے تیجس وی نے بدوار کو ایک پریس کانفرنس میں اس کھٹنا پر بولتے ہوئے مختلف مختلف منطری اور بی جی پی کے نیتا حسیل موڈی سے بھی سوال کیے انہوں نے یہ بھی کہا کی وہاں پولیس کو جنرل ڈائر بننے کی علمتی کس نے دی انہوں نے آروک لگایا کی اس کے لیے آدھے اس کہیں نہ کہیں سے آیا تھا تیجس وی آدھاو نے مرتقوں کے پریوار کے پرتی سبوید نہ جتاتے ہوئے پوچھا کی نتیز خمار اور حسیل موڈی اس گھٹنا کو لے کر کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کی نتیز خمار وہ تو راجی کے گرہ منطری ہیں ان کو تو اس کی سوچنا ملی ہوگی نہ وہ کیا کر رہے ہیں خوب مکھے منطری حسیل موڈی جی جو بی جی پی نے اتا کی ہیں وہ پتائیں کہ انہوں نے ایک ٹوئٹ کے علاوہ اور کیا کیا تیجس وی آدھاو نے کہا کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا تھی لوگوں کو ڈھون کر اور بٹھا کر پیٹا جا رہا ہے ہماری سبویدنا اس پریوار کے ساتھ تھے جنہوں نے اپنا چراغ ہویا ہے لیکن سوالی ہے ہے کہ اس گھٹنا میں پوری طریقے سے بیہار کی ڈبل انجین کی سرکار کی بھومی کا رہی ہے اور جنگل ڈائر بننے کی انیمیتی کس نے دی تیجس وی نے اس گھٹنا کی ہائی کورٹ کی نگرانی میں اچھ اس طریقے جانچ کرانے اور دوشیوں کو سکت سے سکت سجا دینے کی مانگ بھی اٹھائی ہے تیجس وی نے کہا کہ خاص طور پر وہاں کے جو ڈی ایم اور ایس پی ہیں ان کو ترنت وہاں سے ہٹانا چاہیے آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پولیس محکمے میں جس کی وہاں جمہداری ہے وہ جی ڈی یو نیتا کی بیٹی ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن یہ جنگل ڈائر بننے کا آدیس کہیں نہ کہیں سے چرور گیا ہے بتا دیں کس امبار کی شام منگیر کے دین دیال اپادیا چوک پر درگا پرتیماؤں کے ویسرجن کے دوران اے سماجک تطوہ اور پولیس بل کے بیچ پتھراؤ اور فائرنگ ہو گئی تھی بتایا گیا ہے کہ پولیس کو نشانہ بنا کر لگاتار پتھراؤ کیے جانے اور بھیڑ دوارہ فائرنگ کر شہر میں ہوا فیلائی گئی اور ماحول کو خراب کیے جانے کا پریاز کیا گیا فائرنگ میں ایک شخص کی موت ہو گئی تھی وہیں کئی پولیس کرمی بھی بھائل ہوئے تھے جنوار ٹائمز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے جنوار ٹائمز کے نیوز چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد